تیرے صدقے میں آنکھوں سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھا کریے کیونکہ کچھ جروری باتیں ہم ویڈیو کے آخر میں بتاتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے اس سے اصل بات آپ کو پتا نہیں چل پاتی آپ اس بات سے محروم رہ جاتے ہیں تو پیارے دوستوں ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں پیارے دوستوں ہم آپ کے لیے ایک ایسا مضرب عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں جو ہم سب لوگوں کے لیے جاننا بہت جروری ہے جیادہ تر یہ بات ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے خاص کر جوان کے اندر یہ بات جرور ہوتی ہے اور ہم سب کو اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پیارے دوستوں جیادہ تر انسانوں کے اندر بری عادتیں بری خسلتیں اور بہت سے برے کام ہیں جو انسان کرتا ہے اور کرتے کرتے ان کی عادت پڑ جاتی ہے اور ان کے لیے ان گناہوں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کل انسان گناہ کرتے کرتے اس انسان کے اندر گناہ کرنے کی لط پڑ جاتی ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے پر وہ نہیں نکل پاتا کہیں انسان سراب پینے لگتا ہے کہیں چوہ کھینے لگتا ہے تو کہیں بدکاری کرنے لگتا ہے یہ سب گناہ کرتے کرتے انسان گناہوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے اس کو اتنا خوص نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے اتنی بری لد پڑ جاتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سراب چھوڑنا چاہتے ہیں جواں چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ہم سے یہ سب بری عادتیں نہیں چھوڑتی کیا کریں پیارے دوستوں آپ کو پرسان ہونے کی جرورت نہیں ہے ہم آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں اللہ کے نام کا وظیفہ ہے آپ اسے کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے اندر جتنی بری عادتیں ہیں اور جتنی برائیاں موجود ہیں وہ جاتی رہیں گی اور آپ نیک انسان بن سکو گے پیارے دوستوں اب وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے جس سخس کے اندر بری عادتیں اور بری خسلتیں موجود ہیں اس سخس کو چاہیے وہ تنہائی میں بیٹھ کر وہاں کوئی نہ ہو بلکل سانتی ہو وہ تنہائی میں بیٹھ کر تران نوے مرتبہ یا حمیدو پڑھنا ہے ایسے اس طریقے سے پڑھنا ہے یا حمیدو یا حمیدو آپ کو پیتالی دن تک پڑھنا ہے یہ عمل آپ کو پیتالی دن تک ریگولر کرنا ہے ایک بھی دن ناغہ نہیں کرنا ہے روش کرنا ہے یا حمیدو آپ کو تران نوے مرتبہ پڑھنا ہے پیتالی دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے یہ عمل آپ کو تنہائی میں کرنا ہے اگر یہ عمل آپ دن سے کر لوگے تو آپ کے اندر جتنی بھی برائی اور غلط عادتیں موجود ہیں وہ انشاءاللہ جاتی رہیں گی اور آپ نیک انسان بن سکو گے پیارے دوستوں یہ عمل جرور کریں اور اس وجیفے کو خوب شیئر کریں تاکہ جتنے لوگوں کی غلط عادتیں ہیں وہ اس سے پاک و ساف ہو سکیں پیارے دوستوں اس عمل کو جرور کریں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو خوب پسند آئی ہوگی تو بھائی اس ویڈیو کو لائک جرور کر دینا تو دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دوستوں اپنا خیال لکھنا نماز پڑھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ